اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مصورہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ نے اپنے پچھلے سبق کو بہتر طور پر یاد کر لیا ہوگا اپنی ناظر قرآن کی کتاب نکالیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ اور صفحہ نمبر پچیس نکال لیجئے سٹوڈنٹس ہم ہلکی حروف پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے یہ ہم حروف پڑھ چکے تھے اور ہم ان کی اشکال بھی اچھی طرح سے پہچان چکے تھے آج ہم سرگرمی نمبر دو کریں گے پہچان یہ بچو سرگرمی نمبر دو میں آپ نے کرنا یہ ہے جس طرح سے یہ پہلے لفظ میں دیا گیا ہا لفظ ہا ہلکی حروف اس کے گرد دائرہ لگائے ہوئے اب آپ نے مزید آگے جتنے حروف ہیں جتنے الفاظ ہیں ان میں سے ہلکی حروف جو ہم پڑھ چکے ہیں ہمزہ آئین اب آپ نے ان کے گرد دائرہ لگانا ہے یہ سرگرمی دو سرگرمی نمبر دو آپ نے خود کرنی ہے صفحہ نمبر پچیس پر تو بچو آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں ہلکی حروف کا اگلا حرف حرف نمبر پانچ غین غو غین غو اس کے لئے بچو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہلکی حروف میں ہمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں ہلک کے نیچے کے حصے سے نچلے حصے سے یعنی سینے کی جانب سے جبکہ آئین ہا ہلک کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں جبکہ بچو یہ دو حروف غین خو یہ دونوں حروف ہلک کے اوپری حصے سے مو کی جانب سے ادا ہوتے ہیں اب بچو ہم آج اس حرف کو پڑھیں گے اس کا نام ہے غین اس کا نام کیا ہے غین اس کا نام کیا ہے غین میرے ساتھ پڑھئے غین غا اس کی آواز ہے غا غا غین غا غا غارن 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 دیکھیں بچو پہاڑ کے اندر ایک غار بنا ہوا ہے یہ اس کی تصویر ہے تو اس کو اردو میں بھی غار ہی کہتے ہیں غین غا غارن غار بچو اس حرف کا نام کیا ہے غین اس کی آواز کیا ہے غا غین غا غارن غار اور بچو اب اس کا مخرج جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مخرج کیا اس کا حل کی حروف ہے یہ حل کی حروف میں آتا ہے اور یہ حلق کے اوپری حصے سے مو کی جانب سے ادا ہوتا ہے حلق کے اوپری حصے مو کی جانب سے غا ادا ہوتا ہے آئیے بچو اس کی اشکال دیکھ لیتے ہیں سرگرمی نمبر ایک میں اوپر کی جانب یہاں پر سب سے پہلے اس کی شکل دی گئی یہ اس کی مکمل شکل ہے یعنی مکمل طور پر غین غا اس طرح سے لکھتا ہے اب بچو کسی بھی لفظ کے ابتدا میں غین غا آئے گا تو اس کی شکل اس طرح سے ہوگی اور بچو اگر کسی لفظ کے درمیان میں غین غا آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہوگی جبکہ آخر میں غا آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہوگی تو بچو اس پہ آپ نے لکھتے ہیں مکمل شکل ابتدائی شکل درمیانی شکل آخری شکل آپ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تو بچوں مکمل شکل ہے یہ غین غا کی ابتدائی شکل اس طرح سے ہے کسی بھی لفظ کے ابتداء میں غا آتا ہے تو وہ ایسا دیکھتا ہے غافرا غافرا یہ دیکھئے دائرہ لگایا ہوا ہے ابتدائی شکل ہے غا کی اب درمیانی شکل ہے بچوں اس طرح سے جب کسی بھی لفظ کے درمیان میں غا آتا ہے تو وہ ایسا دیکھتا ہے باغت اب بچوں دیکھئے آخری شکل غا کی یہ ہے جب کسی بھی لفظ کے آخر میں غا آتا ہے تو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے بلا غا یہ دیکھئے دائرہ لگا ہوا ہے یہ آخری شکل تو بچوں آپ نے اب اسے یاد رکھنا ہے اچھی طرح سے اس حرف کا نام ہے غین اس کی آواز ہے غا غین غا غار غار یہ اس کی مکمل شکل ہے یہ اس کی ابتدائی شکل ہے یہ اس کی درمیانی شکل ہے اور یہ اس کی آخری شکل ہے اور اس کا مخرج کیا ہے حلق کا اوپری حصہ حلق کے اوپر کے حصے سے غا ادا ہوتا ہے مو کی جانب سے ٹھیک ہے بچوں آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ غین غا حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے مو کی جانب سے اپنا بہت خیال رکھی گا لاحفظ